ٹھیک ہے کبھی کہتے ہیں جی یہ نیل کی گولی لے لو یہ دوائی لے لو ہمیں آرام آ جائے گا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دوائیوں پہ ہی پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ وہ دوائیاں ان کی بڑھتی جاتی ہیں اور بجائے ٹینشن ریلیز ہونے کے وہ ٹینشن آگر بڑھتی رہتی ہے ٹھیک ہے کبھی ہاتھ میں بھی نا اس طرح شیورنگ فیمر سا جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ جاتا ہوتا ہے آپ کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتے کوئی آپ نے اگر فیصلہ کرنا ہو تو وہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو جب کے نروز بہت نیک ہو جاتی ہیں نا اچھا تو چھوٹ چھوٹ سبر نہیں رہتا آپ میں تو جب یہ سمٹمز ہوں آپ کے نا تو آپ کو یہ فوراں سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ کو کسی مہرے نفسیات کی کہ آپ کے الو سائیکالوجس کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا یہ بھی بتاؤں فیزیکل ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ بھی کندوں میں درد ہاں بہت چھوٹ ہوتا ہے بہت زیادہ زیادہ پر جنگ سٹریس چھو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈی لیے پیچھے اوڈڈرز پہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری سٹمک اور لوگ باک کے اوپر بھی ہوتا ہے کئی کئی جسے ہوتا ہے اگر لیفت سائیڈ پہ دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو سنسٹیوٹی کے وجہ سی ہوگا ہے ٹھیک ہے جیسے کل آئی تو اس کو شولڈر میں بہت تین تھی اس لڑکی کو شیدو باٹ ایٹین ٹھیک ہے اٹھانہ سال کی لڑکی ہے اس کو او سی دی کی پرابلم ہے ہاتھ دھوتی ہے او سی دی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ دن میں کوئی بیس تیس طفا کرتے ہو تو وہ ہاتھ دھوتی جاتی ہے دھوتی جاتی ہے دھوتی جاتی ہے پھر روتی جاتی ہے روتی جاتی ہے اور اس سے پھر اس کے کندے درد کرتے ہیں ٹینشن سے اور لیٹ سائی زیادہ کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کر لیتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب سے چھوٹی ہے گھر میں تو کوئی بہن بھائی نے مزاک کر لیا تو فورا رونا شروع کر دیا اس نے اس طرح کر کے بہت وہ سینسٹیو ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت اس کو ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی پرابلمز وہ اتنا بڑا بھی بنا دیتے ہیں بہت زیادہ آپ کو بتا اچھکل تو بچے بھییا اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں بہت زیادہ کیا یہ ٹین ایچ پرابلمز آج کل کے ہیں تین ایچ پرابلمز ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ میجر ایشو کیا ہے ریلیشنشپ کا ماشر نکلا بھی کیا پرابلمز ہے ریلیشنشپ کا بہت زیادہ ایشو ہے ریلیشنشپ کے بعدہ کریئر کا کہ کیا لیں جو آپ اپرچونٹیز اتنی نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ٹین ایچ نے فرسٹریشن بہت زیادہ ہے ریٹ ریس بہت ہے بہت زیادہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ٹھیک ہے میں نے اسپیشلی جو ہمارا میڈل فلاس طب کیا اس میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے بہت ہے کہ اچھا اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اس نے یہ کیوں تو میں نے بھی یہ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈرگز پر بہت جا رہے ہیں بہت زیادہ ڈرگز والے تو بہت زیادہ بچے بھی اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہا ہے گائب ہے جی وہ رہی ہے کیا ہے جا اس کی جی سوینٹین ایک سترہ سال میں تو میں تو گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کب جو انہوں نے اس کے بعد کچھ پتا چلا تھا کہ اوکے نہیں دوسری لائف بھی ہوتی ہے but it's unbelievable کہ آج کل کے ٹین ایج جتنی بھی ہے زیادہ کچھ بچے پڑھائی کی طرف بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہیں but زیادہ طرح بہت ڈرکس کے طرف بہت زیادہ ڈرکس کے طرف اور جیسے سبسنس ایبیوز میں ایلکوہل بھی آجاتی ہے کئی لوگ میرے پاس اب بھی آیا ہے تئیس سال کا لڑکا ہے وہ ساتھ ہر ڈرکس نے یوز کیا اس سے میں نے پوچھا آپ نے کون سے کرے ہیں کون سے میں نہیں کیا تو میں ہسنے لگ گئی پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ایلکوہل بھی لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے اگر ڈرکس کے ساتھ ایلکوہل لی جائے تو وہ تو بہت بوری جان لے والا معفی دے وہ ہو سکتی ہے تو آپ کو بہت کیفول رہنا پڑتا ہے ڈرکس کے لئے کیونکہ ری ہاب میں آپ کو ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے آپ کی بڈیٹ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے پھر ہم ماہر نفسیات کے پاس لوگ آتے ہیں اگر بہت زیادہ ہو اگر آپ کا بورڈر لائن پہ ہو یعنی آپ نے کبھی چھوڑ دیا اور کبھی لے لے ہو تو پھر آپ بہت ساری تیرپیز ہوتی ہیں جن کے ذریعہ آپ اس کا علاج کر سکتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آلی کیا وجہ ہے کہ آج کل کی ٹین ایج زیادہ تو وہ ڈرکسی طرف چلی جاتی ہے یا کیا سب فرسٹریشن کی وجہ ہے آج کل فرسٹریشن بہت زیادہ ہے ٹین ایجز میں تو بہت ہی زیادہ فرسٹریشن ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے اپنے محول سے گھر کے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کمی کی ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن لوگ اتنا جتنا یعنی کے ریشو بھرتی جا رہی ہیں ہمارے پاکستان میں بھی سب سے زیادہ پتا ہوگا بھی کس لوگ آپ سے آکے کنسرل کرتے ہیں تو یہ کیسے اس کو کیسے کم کیا جا ستے ہیں کیا آویرنس لوگوں کو بھی جا ستے ہیں کیا آویرنس کی کمپینز لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ڈرگ ریہبز ہوتے ہیں ہمارے ہاں انفرشنٹلی کوئی اتنا اچھا ڈرگ ریہب نہیں ہے کہ ڈرگ ریہب اوپن ہمیں ہونا چاہیے مطلب سٹی سے تھوڑا دور جہاں پہ لوگوں کو آپ رکھو کوئی گارڈننگ کرے کوئی اپنے کپڑے کو دھوے سفائی کا انچارج ہو تاکہ آہستہ آہستہ ان پہ زیمیداری کا احساس ہو اور کمپینز اس میں فیملی کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور اس میں گروپ کا ہوتا ہے یعنی